موسیقی 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 ان کو ویلکم بھی کرتی ہوں اور دیکھئے کہ ان کا سیم دپارٹمنٹ سیم فیلڈ ہے اور ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ زبیدہ آپا کا میل ورزن ہے سو یعنی اتنا کلوز لنک ہے جتنے بھی میرا خیال ہے کہ ان کے بعد ہی آئے ہیں کہ انتنی فیم اگر کسی کو ملی کے کوئی ہوم ریمیڈیز کو سامنے لے کر آ رہا ہے اتنا کہ ہم لوگ آن ائر بیٹھ کے میڈیا پر بیٹھ کے بات کریں ورنہ ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بڑے تو ہوتے ہی تھے لیکن وہ رواج وہ ٹریڈ مارک وہاں سے نکلا تھا سو ویلکم کرتی ہوں اور پھر ان سے بھی بات کریں گی اسلام علیکم ویلکم السلام ایس ایام اللہ کا کرم شکر اپا کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو مطلب کسی اور ٹاپک پر جانے سے وہ مجھے ایک ڈسٹریکشن سی لگ رہی ہے رات میں آپ کا بھی پڑھ رہی تھی اور سٹیٹس وغیرہ تو آپ کی ملاقات ان کے ساتھ رہی ہے تو میرا خیال ہم دھوڑا سا پہلے ان کے بارے میں بات کروں جی بلکل رات کو جب خبر ملی ہے تو واقعی میں بلکو ایسا لگا تھا کہ کوئی فیملی میمبر جو ان سے ہے وہ ہم سے الگ ہوا بلکل اپا کے ساتھ میرا ایک ہی پرائم ہوا اللہور میں وہ آئی بھی تھی تو ہمارا ایک ہی پرائم میرا ان کے ساتھ ہوا لیکن وہ ایک پرائم میں اپنا بہت سٹرونگ ایمپیکٹ چھوڑ گئی اور انہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا تھا یہ ان کا بڑا پن تھا بلکل تب وہ میری والدہ سے ملتی جلتی ہیں ان کی جو شکل و شبار ہے تو میں نے ان سے کہا میں کہا آپ بلکل میری والدہ جیسی ہیں تو وہ اتنی ایموشنل ہو گئی اس بات پہ تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ تم نے مجھے اپنی ماں سے ملایا کیا بات ہے تو مجھے اپنی ماں ہی سمجھو اس کے بعد پر پورے پرائم میں ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتی رہی بریکس میں ان کے ساتھ جو بات چیت ہوتی رہی تو شیز اٹرولی امدر فگر کیا بات ہے تب انہوں میں اتنا شفقت تھی اتنا پیار تھا اور بار بار وہ یہی کہہ جارہی تھیں کہ تمہیں بہت اچھا آتا ہے تمہیں بہت اچھا ہو یہ ہے اس طرح کی ساری باتیں ہیں تو بہت اپریشیٹ کر رہی ہیں جبکہ میرا خیال ہے کہ ہم جتنے بھی ہربلیسٹ ہیں یا جو ہم لوگ ہوم ریمیڈیز بتا رہے ہیں ٹرینٹ تو زبیدہ آپ پہ نہیں سیٹ گیا بلکل اور جو وہ ایک بنا گئی ہیں اپنا مارک بنا گئی ہیں وہاں تک ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہن سکتا بلکل آپ ان سے کوئی سوال کسی وقت کسی چیز کے بارے میں پوچھ لیں ان کی میموری اور وہ اتنی حاضر دماغ تھی اور شارپ تھی ماشاءاللہ کہ وہ انسٹینٹلی اس چیز کو آپ کو بتا جاتی بلکل ہمیں شاید لمحے بھر کے لیے سوچنا پڑے کہ اچھا دیا تھا یا اس طرح تھا لیکن وہ کبھی فنبل نہیں کرتی تھی انسٹینٹ ان کا انسر ہوتا تھا اور بڑا پرفیکٹ انسر ہوتا تھا وہ ہی ان کو ہر بات کا سلوشن پتا تھا یہی میں بھی بات کری تھی کہ کوئی مسئلہ کسی قسم کا گھریلو مسئلہ ہو یا پھر کوئی کھانے پینے کی ریسپی ہو تو آپ کوئی ایسا محاملہ نہیں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں کہ ہم لوگوں کو وہاں سے اگر ہم ان کو ڈھونڈ لیں ان کو ان کے بارے میں کوئی سرچ کر لیں تو آپ کو اس کا سلوشن نہ ملے اور اسی طرح سے اور یہی سپونٹینیس کیونکہ ریندم لائف کالز تو آتی تھی وہ کبھی آپ کے ٹاپک سے ریلیٹیڈ نہیں ہوئی میں جب کبھی ان کا پروگرام دیکھا تو ان کو ہمیشہ سے ہر بات کا پتا ہوتا تھا اور ان کے ساتھ جو جو لوگ رہے ہیں میں یہی ساری باتیں دیکھ رہی تھی سن رہی تھی کہ ہر کوئی ان کو بہت اچھل فاز میں یاد کر رہا ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارے دلوں میں وہ رہیں گی اور ہماری جگہ ایک اللہ اس پیلڈ میں ضرور رہ گا انہوں نے بہت اچھی بڑی خوبصورت بڑی مضبوط اپنی جگہ بنا رکھے اور پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے ملکل ایسی ملکہ اسی پرائم میں ہم ایک ساتھ کوکنگ سیکیپرینٹ بھی تھا تو انہوں نے کچھ چیزیں ڈالی انگریڈنس ڈالی تو اس سے مجھے ان سے کھانسی شروع ہو گئی اچھا بھاندہ سٹھ لگیا مجھے اچھا تو اب وہ پرائم لائف پرائم تھا برکھاً انہوں نے مجھے کہ فوراً چینی کھا لے اچھا میں نے کہا اچھا چینی کھا لے تو میں پڑی بھی تھی میں نے چینی کھا لے اور یقین بانے کہ فوراً خانسی کا فران بھاندہ رک گیا تو اس طرح سے مطلب وہ آپ کو فوری طور پر گائید بھی کرتی تھی اور انہوں کے پاس یہ بات تھی کہ انہوں نے ہر چیز کا ان کو معلوم تھا علم تھا یہ بہت بڑی کولیٹی بہت بڑی کولیٹی اور ساری زندگی میں میرے خیال ہے انہوں نے اتنا ماشاء اللہ ان کے پاس ایکسپیرینس تھا اتنا نالیج کے ساتھ ایکسپیرینس بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو ہر بات کا سلوشن اپنے فیلڈ کے ساتھ وہ سنسیر تھی اور میرے خیال ہے کہ سنسیرٹی جو انسی ہے وہ پھر کسی بھی ایج میں آپ کسی بھی پروفیشن میں جائیں اگر آپ سنسیر ہیں تو اس میں ایکسل کری جائیں بلکل صحیح بات تھا انہوں نے کبھی بھی فیم کے لیے ایسا سب کچھ کچھ نہیں کیا انہوں نے جو کچھ ان کے پاس اتنا نالیج تھا انہوں نے صرف لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں تک ایک ایک بات انفرمیشن پہنچانے کے لیے یعنی اب جس طرح آج کا ہم نے ٹاپک رکھا ہیئر فال کا اور لوگوں کو آج کل پتا نہیں ڈائٹ ہے لوگوں کی روٹین ہے سہت ہے کیا ایسے ایشوز ہیں کیا ایسے کنسرنز ہیں جو پرابلمز ہیں اگر ان سے ایک دفعہ پوچھ لیا جائے اور جو ٹیز بتاتی تھی کبھی بھی کچھ ایکسٹر نہیں ہوتی تھی تو دہ پوائنٹ اور بہت بہت جیسے کہتے نا کار آمد اور پور اثر ہوتی تھی سو آج کا جو ہمارا جان ٹاپک ہے میں دکٹر باست سے پوچھتی ہوں کہ ہیئے فال بہت کومن ہے یا شاید اتنی زیادہ ڈیلی بیسس پہ بھی ہم لوگوں کی ڈائٹ میں اتنی پیورٹی پہلے جیسی نہیں رہی یا پھر یہ کہ ہم لوگ سٹائلنگ بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے نورمل ڈے لائف میں بھی لڑکیاں جو ہیں یا لڑکے بھی even straight کر رہے اور سب کچھ کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں ریزنز پتا ہوں گے تو ہی ہم ان کو کریکٹ کر سکیں گے کہ روٹ کاؤز ریزنز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو میں ایک منٹ زبادہ آپا کے بارے میں میں کیانا جاتا ہوں میں بیسکلی اوورسیز پاکستانیوں میری ساری سکولنگ جو ہاں دبائی سے ہوئی ہوئی ہے تو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے پہلے تو ڈیشانٹ پرانی ہوتا تھا پھر جیسے ہی ڈیشانٹ نہ آیا تو پاکستانی چینلز ہمیں دیکھنے کا موقع ملا تو میں کال رات سوچ رہا تھا کہ اس وقت جب ہم پاکستان کے نینے ٹی وی چینلز آئے تھے ان کو دیکھتے تھے اور اب تک اس میں ایک چیز جو سب سے قومت تھی وہ زبادہ آپا تھی میں اس وقت بھی چھوٹا ہوتا سیون دیکھ میں زبادہ آپا کو دیکھتا تھا تو کل پرسوں تک بھی وہ گھر وائف کوکنگ شو لگا کے لکھتی ہیں اس میں بھی زبادہ آپا کو دیکھ رہا تھا تو وہ چھوٹے ہوتے سے بڑے ہوتے تک زبادہ آپا کو دیکھا اور زبادہ آپا کی سکن بہت اچھی اور ان کی صحت بہت اچھی بندہ کھڑا ہو کے تھک جاتا ہے میں زیادہ کھڑا ہو جو میں تھک جاتا ہوں زبادہ آپا کی صحت بہت اچھی تھی اور کل رات جب میں نے دیکھا آئیشہ کا ورسپ سٹیٹس تھا ڈاکٹر فیصل نے اپ ڈیٹ کیا ہوا تھا تو میں آئی ہوا شاکت کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے جس طرح آپ نے کہا بچہ بچہ جانتا تھا واقعی ایسا تھا اور وہ ایک مدرلی فگڑ تھی ہر گھر میں ان کا تذکرہ ہوتا تھا کہ زبادہ آپا نے یہ ٹوٹکا بتائی یہ بات بتائی اور انہوں نے یہ ایک ہر بلیس کا ٹرینڈ شروع کیا جس کو پھر یہ جتنے ڈاکٹر فیصل ہو گئی یا ان جیسے جتنے بھی ہیں یہ سب ان کے سٹورنٹس ہیں سب نے ان کو دیکھ کے سیکھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے آمین ان کو جنت میں آلہ درجات عطا فرمائے اور ان کے جتنے چاہنے والے ہیں ان کے گھر والے ان کو سبر جمیل عطا کریں کیونکہ ہر سارے اپلیکیبل نہ ہو لیکن ہر میں کہتا ہوں پاکستانی کی زندگی میں ایک ضرور ٹوٹکا جو ہوتا ہے انہوں نے کوئی جو نورمل ان کو ہو وہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ زبادہ پانے بتائیتا ہے بڑا ازمودہ بڑا کار آمد ہے اچھا آپ نے question کیا ہے ہیئر فال کا ایک ہوتا ہے کہ آپ کو practicalی جو اس ایریا میں پیویل کرتی ہیں اس میں آپ دیکھیں میری کلینک میں patients جو ہیں وہ آتے ہیں ڈاٹ صاحب بس کئی مہینے سے یا پچھلے ایک سال سے میں دیکھ رہی ہوں میرا مسلسل میرے بال گر رہے ہیں ان سے پوچھیں کس ٹائم پر بال گرتے ہیں صرف وہ جب میں کنگی کرتی ہوں یا صرف جب میں نہاتی ہوں یا جب میں صبح سو کے اٹھتی ہوں تو میرے تکیہ پر بال لگے ہوتے ہیں یہ mostly 70 to 80% patients میپا اس طرح کے آتے ہیں پھر ایک category وہ آتی ہے جس میں patient بتاتا ہے کہ سر میں نائی کے پاس گیا بال کٹانے کے لیے اس نے کہا کہ یا یہ تمہارے گول دائرے میں تمہارے بال گرے رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ جا کے دکھاؤ ڈاکٹر کو تو سر یہ آپ دیکھیں گول دائرے میں بال گرنا شروع ہوگا مجھو تو پتہ نہیں کب سے گر رہے ہیں پھر کسی کو ٹائفرڈ ہو جائے ڈینگی ہو جائے تو اس کے بعد اچانک ہیئر فارڈ شروع ہو جاتا ہے یہ دو تین قسمیں ہیں جس کو ہم commonly جو ہے وہ اپنی practice میں دیکھتے ہیں اس میں سب سے important چیز یہ ہے کہ اگر آپ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کا ہیئر فارڈ شروع ہو گیا ہے تو اس میں چھ مہینے سات مہینے آٹھ مہینے ویٹ کیوں کرنا ہے آپ میں ہمیشہ جا کے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے قریب ہی skin specialist موجود ہے جو ہے hair specialist موجود ہے آپ فوراں جائیں ان سے رابطہ کریں بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں اپنی سہیلی سے بات کریں سہیلی کیا کہتی ہے اس کے بعد چچی کیا کہتی ہے وہ ہمسائی کیا کہتی ہے اس پر جانے کی بجائے آپ direct skin specialist سے جائیں رابطہ کریں اور یہ کوئی ایسی irreversible چیز بھی نہیں ہے آپ اگر proper skin specialist کے بعد جائیں skin specialist کے ہدایت پر عمل کریں تو آپ کا ہیئر فارڈ چاہیے جیسا بھی ہو وہ reverse ہو سکتا ہے کسی بھی age کسی بھی stage پہ کسی بھی age کا ہو پراپر ٹریٹمنٹ سے reverse ہو سکتا ہے لیکن ہیل کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے ہیل ٹریٹمنٹ کرتے وقت آپ کو صبر کی بہت شدید ضرورت ہے ٹھیک ہے پیشنز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹسر آدم جو دوائی دے گا میں ہفتے بعد آنگا میرے بال گرنا ختم ہو چکے ہوں گے اور میں وہ بس کیا بن چکا ہوں گا ایسا نہیں ہے کتنا ٹائم کم از کم آپ نے تین سے چار ماہ اپنے ذہن میں ضرور رکھی ہے کیونکہ بال اگنے کے لیے اس کا ایک بقاعدہ تین فیزز ہوتے ہیں بلکل ہیل نے ان فیزز سے گزرنا ہے آپ بھی مسئلہ ہماری ڈاکٹسر آدم ہے آپ نے خود پڑھا بلکل تین فیزز ہوتے ہیں کم از کم چھے سے آٹھ ہفتے لگتے ہیں ایک بال کو اس سے گزر کے اس کے بعد پھر ایک بال آنے میں اور پیشنٹ پر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم تین چھا مینے ٹریٹمنٹ کریں گے دورٹ صاحب اس کے بعد پہ ہم چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے یہ لائف ٹائم یعنی آپ لائف ٹائم یعنی آپ نے اگر ٹریٹمنٹ لائف ٹائم نہیں کرنا تو جو احتیاط ہے یہ جو ہدایات ہیں ڈاکٹر کی وہ کم از کم آپ نے لائف ٹائم فالو کرنا ہے ٹھیک ہے والسلام جی کون بات کر رہے ہیں زہید خان لاور سے بات کر رہا ہوں ہاں ہاں جی دورٹ صاحب میرے پرس السلام علیکم والیکم السلام کیسے آپ اور آپ کو شو کیسا لگ رہے ہیں شکر الحمدللہ اللہ کا فضل ہے دورٹ صاحب سے ایک question پوچھنا تھا کہ میری بال بہت گر رہا ہے بہت تقریبا دو تین سال ہو گئے جو گر رہے بہت چیزیں استعمال کیے لیکن اس کا کوئی حال نہیں نکل رہا ہے سوڑا ہے کبھی کسی سکن سپرشل کے پاس ٹھیک ہے کبھی کسی ڈاکٹر سے کوئی آپ نے لینے کی کوشش کی ہے کوئی دوائیاں کچھ اپلائے کیا یا ایسی دوائیاں بھی استعمال کیے شیمپو سابن ہوگئے اثر جس استعمال کی لیکن پھر بھی نہیں رکھ رہے ٹھیک ہے شہد دیکھتے رہے تینکیو سو مچ فر کالنگ جی یہاں پہ میں نے کہا اس نظریے سے بھی ہم لوگ ریزنز کیونکہ ہم ریمیڈی کی بیس پہ بھی جس ہم لوگ کے ایکسپیرنس ہوتے ڈیلی بیس میں ڈیلی میں خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کافی اچھی چیزیں بتائیں لیکن ہیلتھ کنڈیشن جنسی آپ کی وہ بہت میٹر کرتی تب کچھ چیزیں جس کے ویسے ہیئر فال جنس ہے وہ ہو ہی جاتا ہے ایکسٹرنل میٹرس تو الگ آ جاتے کلائمیٹ کیسا ہے آپ کا شیمپو کیسا ہے آپ سوپ یوز کر رہے ہیں شیمپو یوز کر رہے ہیں کس کالیٹی کا کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں بات کی پہلے یہ کہ انٹرنل آپ اتنے فٹ ہیں اگر کوئی اینیمک ہے کسی کو خون کی کمی ہے جیسے مومن خواتین میں دلیوری کے فوراں بات شروع ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں ضروری دیکھنی چاہیئے پلس یہ کہ ایک جو بہت مین کاؤز آج کل آرہا ہے وہ تھائروائٹ کا ہے اچھا ہرمونل ایمبیلنس کسی بھی گلینڈ کا ہو اس کی وجہ سے ہیئر فال کافی زیادہ ہوتا ہے تو پہلے اگر یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کر لی جائیں تو پھر آپ کو ہیئر فال کا علاج کرنا کوئی اتنا بڑا مشکل یا کوئی ایسی راکیٹ سائنس نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے ہیئر فالنگ جو انسی ہے وہ رکھ جاتی ہے ٹو ٹھری ویکس ٹھیک ہے ہاں ری گروت کی جہاں تک بات ہے کہ بال گر تو گیا اب یہ ری گرو کرے گا کہ نہیں کرے گا وہ پھر ایک تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بھی اگر ہم روٹ کوز ساتھ ساتھ ٹریٹ کر لیتے تو عموما بال دوبارہ آ بھی جاتے ہیں کچھ کنڈیشنز میں نہیں آتے لیکن کچھ کنڈیشنز میں آجاتے پلس یہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جیسے کینسر کے بعد کیمو تھی ہوتی ہے بلکل اس کے بعد جن سے یہ لوس ہوتا ہے تو وہ بھی بائی ٹائم بینگ کچھ عرصے کے بعد اپنا ٹائم لے کے روک جب سب سائید ہو جاتی میڈیسنز کے سائی ڈیفیک تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہمارے اللہ تعالی نے ہر ایک فولیکل جتنے بنانے تھے وہ بنا دی اچھا ٹھیک ہے اب اس کو ہم فولیکل دوبارہ نہیں بن سکتے کچھ لوگوں کے بالوں کے ٹیکسچر جو انسا وہ ہم چینج کر سکتے کچھ کے فائن ہوتے کچھ کے ٹھیک ہوتے تو اس کا ٹیکسچر جو انسا ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ٹھیک ہے وہ بڑی آسانی سے ہو جاتے جن کے لیمپ پھئر ہیں پتلے بالے ان کو ہم تھوڑا سا ایسے ٹیکسچر دے رہتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں ذرا ہیوی لگتے ہیں دیکھنے میں بس لگتے ہیں یا اندر سے فولیکل میں سے بھی تھک کرتے ہیں فولیکل میں سے پھر میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جو جین ہیں جن ان کو ہم نہیں چھیڑ سکتے اور نہیں چھیڑ چاہیے آپ جتنا نیچرل میں چیزوں کو پریونٹ کر سکتے اور مینٹین کر سکتے وہ ہی بہتر ہوتا ہے اچھا اب بات اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں لیکن اب آپ نے بات کی تھی جاتا ہے لیکن گروتھ میں تھوڑا سا ڈیلی آ رہا تو کیا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو ڈیلی ہے یا جو سٹیگننٹ ہوا ہے وہ پرولانگ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے جی بلکل ہو سکتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے اگر آپ دیلی جو کہ بال تو گر گیا لیکن اس کے جگہ نیا بال نہیں آیا تو وہاں پہ ہمیں جلد نظر آنا شروع ہو جاتی ہے گنش پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کو اگر ارلی سٹیج کے اوپر ٹریٹ کر لیا جائے تب تو یقینی طور پہ ہم اس کو کیور کر لیتے ہیں لیکن پڑتا ہے اپنے فولکل کو سٹیمیلیٹ کرنے کے لیے اوپن کرنے کے لیے لیکن نیچرلی آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہم اس کو پریونٹ کر سکتے چاہو اور اگر نہیں ہم سرجیری بھی آئیں گے پہلے ہر جگہ پہم نے hair transplant hair transplant سونا تھا لیکن یہ کہ ای ڈون نو نو پہم نے زیاد ریمi ڈون روز سکتے نو وہ روز پہم روز 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 تو روز بی روز نو ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں اور فیصل صاحب سے بھی پوچھیں گے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دو باتیں بتائی ہیں جس سے ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ سسٹیمک پرابلم ہے جو انٹرلنٹ ڈیجیز ہے وہ بڑی ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کے ہیرز پہ آپ کے سکن پہ بڑی ریفلیکشن ہاتی ہے تو انہوں نے دو پرابلم کی بات ایک آئرین دفیشنسی انیمیا اور دوسرا تھائرار کی پرابلم تو یہ دونوں انڈیویجیلی بھی اگر کسی کو آئرین دفیشنسی انیمیا بھی ہو وہ بھی ہیر فال کرتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے بیشن میری کلینک پہ آ جائیں کیا کہ جو آپ کے پروڈیسروں نے ان سے میرا نمبر لے لیں کلینک پہ آ جائیں تو ان کو دونوں چیزیں اس کے اویلویٹ ہونی چاہیے اور پھر اس کے کارڈگلیز کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اس میں انیمیا کو ہم نے کرک کرنا ہے اور جو تھائرار سٹیٹس اس کو کریک کرنا اور یہ دونوں سٹیٹس ایزیلی کریکٹ ہو جاتے ہیں آپ ان دونوں کو کریکٹ رکھئے ہیر فال کو پھر ہم اس کے بڑے آرام سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اچھا جہاں یہ دونوں خالی فیکٹرز ٹھیک ہو جائیں گے بوجی گندر سیسٹامیک تو کیا ڈائریکٹ اسی سے واپس ہیر ریگروت ہو جائے گی یا پھر بالوں کے لئے الگ سے کچھ کرنا پڑے گا بالوں کے لئے الگ سے کچھ کرنا پڑے گا پہلے چھوٹی سی پریونشن پوچھ لیتے ہیں اس کے بار ٹریٹمنٹ ان کے اور پر آتے ہیں اور ہمارے پاس کولر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ویک کرے ہیں جی اسلام علیکم ہلو ہلو سلام علیکم والیکم السلام میں نے پوچھنا تھا کہ شیمپو کون سے یوز کیا جائے شیمپو کون سے یوز کیا جائے ہیر فال کیلئے ٹھیک ہے ہم بات کر رہے ہیں ہم بات بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں شیمپو کون سے یعنی کوئی خاص میڈکیٹر شیمپوز ہوتا ہے یا پھر یہ جو ریگلر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کمرشل شیمپوز جو شیمپوز ہیں اس میں یہ جیس کی خواہر رکھنا چاہیے کہ شیمپو کمرکہ میڈکیٹر ہو جب آپ کا ہیر فالیک دفعہ شروع ہو گیا جو کمرشل شیمپوز ہیں وہ اکسر ہیر لاؤز کی طرف ہی آپ کو لے کے جاتے ہیں جو میڈکیٹر شیمپو ہے ڈیفنیٹلی اس کے اندر میڈیسنز ہیں اور اس کے اندر پروپر وہ ڈرگ ٹیسٹنگ لبارٹری ٹیسٹنگ کے بعد آتا ہے وہ کئی لوگوں پر ٹیسٹ ہو چکا ہوتا ہے اس کو پھر آپ نے یوز کرنا ہے میڈکیٹر میں یہ صرف دیرمیٹالوجی سے ملتا ہے یا کہیں فارمیسی سے ملتا ہے یہ فارمیسی سے مل جاتا ہے لیکن آپ نے کسی دیرمیٹالوجی سے پریسکائب ضرور کروانا ہے یہ نہیں کہ آپ فارمیسی میں کھڑے ہو جاؤں سیزمین کو کہیں مجھے کوئی شیمپو دے دو اس طرح نہیں کرنا مین بیسے کیا انگریڈینٹ ہونا چاہیے جو میڈکیٹر شیمپو ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں آج کلیمبازام ہے لیکوریس ایکسٹریکٹ ہے ڈیفرنٹ بائیوٹین ہے ڈیفرنٹ پھر بائٹامینز کے ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں وہ اس میں ڈالی جاتی ہیں لیکن میڈ چیز یہ ہے کہ آپ ایک بار ڈیفرنٹووجی سے ملیں وہ آپ کا ہیئر فال دیکھنے جس طرح کا ہے اس کی مطابق پھر آپ کو بیس شیمپو جو ہے وہ بلکل یعنی خود ہم ہمیشہ صحیح کہتے ہیں کہ خود کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بنائے کہ ہمیں ایڈیا ہوتا ہے یہ چیز اس میں ہے یہ چیز اس میں ہے یہ چیز اس کو زیادہ سوٹ کرے گی اوکی ہم لوگ پریونشن کے اوپر بات کر رہے تھے کہ پریونشنز کیا کیا ہونی چاہیے اس نوبت تک ہی نہ آیا جائے لیکن پریونشنز میں جو جیسے میں نے ڈیفیوز اے لاؤس کی بات کی کہ پیشنٹ آتے ہیں ہمارے کئی دور سا بال گر رہے ہیں نہاتے ہوگا دیکھتی ہوں تکیہ بے لگے ہوتے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جس طرح پودے کو پانی دیتے ہیں اس طرح آپ کے ہیر فالکرز کو بھی پانی کی ضرورت ہے ہم سب سے زیادہ کنجوسی اس میں کرتے ہیں آج سردیوں کے محصے میں میں کسی کو بھی سڑک پر روکے پوچھ لوں کتنے گلاس پانی پیتے ہیں ہر ایک جواب یہی ہوتا ہے دو یا تین گلاس سردی ہیں سرد پانی کی ضرورت نہیں ہے پسینہ آتا نہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ سب سے بڑا ظلم اپنے بالوں کے ساتھ کر رہے ہیں اپنے ہیر فالکرز کے ساتھ سب سے بڑا ظلم آپ یہ کر رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے پودے کو پانی دینا ہے لازمی اس میں 12 گلاس پانی میں آپ نے پیشنٹس کو یہ بھی کہتا ہوں کہ بیٹا اگر آپ نے پانی نہیں پینا تو بیٹا ٹویٹمنٹ نہ کرنا ایک سستی سی چیز جو ملتی ہے وہ آپ نے نہیں آویل کرنی دور نہ کریں پھر اس کے بعد دودھ کا استعمال دیلی بیس میں لکھتے ہیں دودھ کا ٹھیک ہے کیلشیم اور ویٹیمن ڈی کی سب سے جو اچھی سورس ہے وہ ملک ہے دیسری چیز جو اس موسم کے حوالے سے کم سردیوں کے موسم میں ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے نہاتے وقت جو گیزر کا گرم پانی آتا ہے اس سے نہیں نہانا جو وارٹر کا ٹپریچر ہے وہ نہ بہت گرم ہو نہ ظاہر ہے ٹھنڈا ہو وہ درمیانہ ہونا چاہیے کوسا پانی نہیں کہتے ہیں ہمارے ہم کوسا پانی وہ اس طرح کا ہو بہت زیادہ گرم پانی جو ہے وہ ایک آپ کا جو سیبرک ڈرمٹائٹس اچھا ڈینڈرف اس کو زیادہ کرے گا آپ کے ہیر فار کو تیجی سے زیادہ کرے گا پھر جب آپ نہا لیں نہانے کے بعد اب سردیوں کے موسم میں سب سے بڑی غلطی جو کی جاتی ہے وہ ہیر ڈرائر کا استعمال ہے آپ ہیر ڈرائر ہیوز کرتے ہیں بالوں کو سکھانے کے لیے کیونکہ سردیاں ہیں تو بھل جلدی سکھتے بھی نہیں اور اتنا کسی کے پاس فرصت نہیں ہوتی کہ دھوپوں میں بیٹھے اور اکثر اتنی پیاری پیاری دھوپ نگلی بھی نہیں ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ آپ کے بال کرتا ہے یعنی نیکٹرل ایر سے ڈرائے کریں نیکٹرل ایر سے ڈرائے کریں تھوڑا اس کو ڈرائے ہونے دیں گیلے بالوں پر کنگی کرنے کو آوائیڈ کیا کریں آچھا بال آپ کے سوک جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ بالوں کو کنگی کریں ٹھیک ہے اور میں دیکھتا ہوں خواتین کو وہ کنگی نہیں کر رہی ہوتی وہ اپنے بالوں سے کوئی لڑائی جھگڑا کر رہی ہے یہ کنداز ہوتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ یہ چیز بہت خطرناک ہے آپ نے اپنے فولکرز کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا آپ رام سے کیجئے ایک دو دفعہ آپ کریں آپ کے بال بہت اچھے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسی کو کریں اور پھر جو دوسری بات یہ ہے کہ بالوں میں سٹریٹنگ کرنا آئیرننگ کرنا یہ سب چیزیں آپ کے پورے فولکرز کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں فولکرز کو یعنی اگر آپ نیچے نیچے صرف کر رہے ہیں تب بھی ہمارے فولکرز خیر وہ ہیٹ اوپر جاتے ہی ہے اس چیز کو آپ نے جو ہے وائٹ کرنا ہے اور جب آپ کے بال گرے ہیں آپ ایک مہینے تک دیکھتے ہیں کہ یاری میں تمام چیزیں کر رہا ہوں کر رہی ہوں یہ فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ اس کے سپیشل سے مل لیں ٹھیک ہے یعنی جب آپ کی یہ ہوم ریمیڈیز یا اس طرح کی پریونشنز کے بعد بھی بالوں کا فول ہے وہ کابو میں نہیں آرہا then you certainly need a doctor اور ڈاکٹر فیسل بھی وہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم ان کے پاس ہی چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ایس سچ کیا بتا رہے ہیں مجھے ڈاکٹر ساب کے بتائیے کہ ابھی تو ہم لوگ خلیب پریونشن اور پرکوشنز کی بات کریں کیا اس میں بھی ہوم ریمیڈیز یہ سب سے چھئی ڈائٹ کیا چیز ہو سکتی ہے جو گرین لیفی ویڈیٹیبلز ہیں اچھا کیکہ اس میں جنسے منرلز کافی ہو جاتے ہیں پلس یہ کہ فیش فیش مچھلی کا استعمال جنسا ہے وہ بالوں کے لیے بہنتا فائدہ آج کل سردیوں میں تو چلے ہیں سب کے پاس ایک لیس پوائٹ ہے ورنہ اگر آپ ہفتے میں ایک سے دو دفعہ اگر تھوڑی ہنڈر گرامز فیش کھا لیتے ہیں تو آپ کو کوئی موش کیلئے کوئی پریشانی نہیں دیتے پلس یہ کہ اس میں زنگ اور سارے منرلز بائیو ٹین کافی مقدار میں مل جاتی ہے جو آپ کے بالوں کے لیے سکن کے لیے نیلز کے لیے بہت اچھی ہوتی شیمپو کی بات ہوئی تھی اس میں میں تھوڑا سا ایٹ کرنا جاؤں گا شیمپوز انسا ہے آج کل مارکٹ میں اتنے اچھے برینڈز ہیں ہم برینڈ کے نام نہیں لے سکتے لیکن بہت برینڈز ہیں یہ جو سمپل کمرشل شیمپوز ہیں میڈکیٹڈ تو ہم جائیں گے بعد میں پہلے تو ہر کے تو میڈکیٹڈ ڈیوز نہیں کر رہا تھا پرابنم نہیں شروع ہوتا اس وقت تک تو میڈکیٹڈ ڈیوز نہیں ہو سکتا تو جو ہمارے جنرل شیمپوز ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیے یہ لکھا ہوتا ہے ان کے اوپر پیرابین فری سوڈیم فری ٹھیک ہے پیرابین اور سوڈیم اپنے بالوں کو بہت ہی اچھی طرح دھویں مطلب میں مثال کی طور پر بتاتا ہوں ابشک آپ شاور سے کر رہے ہیں کسی بھی کہ اگر ایک بالٹی سے آپ نے سردھویا تو آپ دو بالٹیوں سے سردھویں دو اچھا یعنی ایکسٹر رنز کریں ایکسٹر رنز کریں اگر کیمیکل آپ کا اس کے ریسیڈیوز رہ جائیں گے تو وہ بالوں کو ڈیمیج کریں گے ادروائیس شیمپو بالوں کو ایسا ڈیمیج نہیں کرتے یعنی اگر آپ ایسا شیمپو لگا کے چھوڑے مطلب صحیح سے نا آگر واش کریں وہ رہ جائیں تو وہ نقصان دیتے ہیں واجیہ بات کریں اے لاہور سے اسلام علیکم واجیہ والیکم اسلام کیسے آپ میں بہت کل ٹھیک ہوں آپ کیسے اور آپ کو شو کیسے لگ رہے ہیں اللہ کی شکر آپ پر جو بہت اچھا ہے میں پر ستا ہی دیکھا اور پہلی دفعی بری کال میں گئی ہے تینکیو سو مچ واجیہ فر کال ہمارے پاس ڈاکٹر فیصل بھی ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر فیصل بھی ہیں ہم دونوں سے پوچھیں گے کہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ نہیں ہے ہے تو کیا آپ بہت سا سکتے ہیں یا نہیں سے دار گزاہ پر ابھی آپ ہم بات کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے سکی سکی پیونسٹر پرکوسیس با لو میں آج کل جس طرح سے سیزن ہے ہمارا تو بال بہت فریزی ہو جاتے ہیں جا آرد جاتے ہیں اس کی بہت ساری لیزنس آپ نے بتایا دیں اس کا سب سے اچھا ایک ماسک اتا ہوں آب تینک ملٹی پرپلس ماسک ہے سا آپ کی جون سے دو موہے بال ہو جاتے ہیں اس پلی ٹینڈز اس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں شاین بھی آجاتی ہے بالوں کا ٹیکچر بھی بہتر ہو جاتے ہیں اس میں ہم لیں گے کیلہ اور کیلہ بہتر ہے کہ ایک آدھ دن پرانا جو تھوڑا پکاوہ کیلہ ہو جاتا ہے وہ لینا ہے اور چھلکے کے سمیت لینا ہے اچھا چھلکے کے سمیت لینا ہے اس کے ساتھ ہم لیں گے دہی شہد اور انڈا اس کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اور اس کا ہم ایک ماسک بنا لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کیلے کو ہم نے چھلکوں سمیچ ڈال دیا کیلہ چھلکوں سمیچ جیسے ڈاک صاحب نے کہا ہے کہ کیلہ ہم لیں گے اور بس ایک ہی کیلہ لینا اور تھوڑا جو زیادہ پکا ہوتا ہے بلکل کچھا کچھا سا نہیں وہ ساتھ میں یوگرٹ ساتھ میں یہ ہنی ڈال رہے ہیں اور ایک انڈا کافی سارا ڈال دیں گے اور ایک انڈا ڈال لیجئے تو یہ آپ کی بلکل ایک بہترین قسم کا مویسٹرائزنگ ماسک بن جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے شیمپو سے تقریباً ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا پہلے لگانا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے شیمپو کرنا ہے ٹھیک ہے کوشش کیجئے کہ شیمپو کرنے کے بعد جو ہمارا آفٹر کنڈیشنر ہوتا ہے وہ یوز نہ کریں اچھا صرف اسی کے بعد صرف سادہ شیمپو کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کے بالوں میں جونسانہ شائن بھی آ جائے گی اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہم یقین ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہیں녀 اور خلال چھوٹا لگتا ہے آلو وال Laughter Вс thì اللہ sticker جی ginی جی پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بیوال اچھے ہو جائیں ساروں کے تو اسی لئے ہم نے یہ ٹاپک آج کا رکھا ہے جب بتائیے کوئی سوال کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات پوچھیں میرا بیٹا ہو رہا ہے میرا بیٹا ہو رہا ہے ابھی وہ سکس منز کا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں پتہ نہیں کہتے ہیں کہ بچہ بولنا سٹارٹ کرتا ہے تو شاید بال ماں سے یہ نہ سٹارٹ ہو جاتے میرے بالنا یہ سامین سے بہت زیادہ کام ہوتے جا رہے ہیں گھر پہ تو میں کر رہی ہوں جب بھی مطلب بول میں میں وہ پیاز وغیرہ کر رہی ہوں لیکن بال بہت زیادہ میرے کام ہو رہی ہے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ بیرانکا فر کالنگ ہم لوگیں بات کرتے ہیں آپ کے سلوشن کے لئے بھی اور جسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بلاڈ لیولز جو ہوتے ہیں جگر انیمیا ہے کیونکہ ڈائیٹ بھی تھوڑی کام ہو جاتی ہے اور آپ کا بی بی بھی ابھی سکس منز کا ہے جو پر آپ نے بیلڈ اپ کیا ہوتا ہے جسے ڈیلیوری کی ٹائم پہ بھی ایکسٹر اینرڈی ایکسٹر آپ کا بلاڈ لاؤس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پہلے کہ آپ نے اپنا انیمیا لیولز آپ کا کمپلیٹ بلاڈ پکچر آپ لیں گی اس میں دیکھیں کہ اگر وہ ہے تو اس کو کو کریکشن کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ گھوم ریمیریز پہ بات کرتے ہیں پھر ڈاکٹر باس سے بات کریں جی ایک تو یہ ماسک آپ کو بلینڈر میں کر کے آپ کو فائنل لوگ دکھا دیتے ہیں باقی جو چیزیں ہم ڈیلیوری کر سکتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ میتھی دانا آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ میتھی دانا آجاتا ہے اس میں پھر شکا کا ہی آجاتی ہے آملہ اور ریتھا ٹھیک ہے یہ بہت تریڈیشنل چیزیں ہیں لیکن آپ یقین بانیں کہ اس کو دیکھا ہے میں نے پیکٹس میں بھی کہ ان چیزوں کے استعمال سے آپ جو کر سکتے ہیں کہ آپ کے بالوں کا ہیر فال جونسا ہے اگر فیملی میں بھی ہے تب بھی آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں پلس ہیر کلر جونسا ہے اس کو آپ ریٹین کر لیتے ہیں اگر آپ کا براؤن ہے ہیر کلر تو آپ اس میں شکا کا ہی کی مقدار کم کر دیں گے آملہ اور ریتھا جونسا ہے وہ آپ رکھیں گے ایکوال کونٹی ٹھیک ہے اور یہ جونسا ہے میتھی دانا یا میتھری جس کو گہتے ہیں اس کو ہم تیل میں پکا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ اس میں جلا کے اس کو رکھ لیں ٹھیک ہے اور یہ اس کا مساج کرتے ہیں تو یہ ایریٹینٹ ہے آپ کے جو فالکلز اس کو اسٹرمنیٹ کریں ایک چیز ہے پیاز پیاز سے ہے اس کو چھیل کے اس کا پانی نکال کے اس کا بھی استعمال جونسا ہے جیسے ہماری کولر نے کہا کہ وہ لگا بھی رہے ہیں لیکن ان کو وہ کہیں کہ ان کو زیادہ کول رہے ہیں اب ان کا پرابلم کچھ اور ہے میڈکل پرابلم ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ یہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ تھوڑی سی ہسٹری سے ہمیں پتا چل رہا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ بھی ان کے بے بھی بھرس ہوئی ہے – – Wow ! So that would be the reason. Only petroleum can not help factsия لیکن آپ کو پہلے آپ نے بلاج ، خواب کچھ بھی کرنا ہے یعنی صاحب ہمو فراہی ساتھ میں ساتھ میں کہنے ج Lit Сейчас میروم کے ب stump رجوم انعجز جائے گے کہ ڈاک سب آپ بھی آ جائے گے ساتھ ہی کیونکہ ہمارا سیگمنٹ سو ٹریٹمنٹ پر اگر ہم آئیں اچھا ایک آپ کے کولر نے جو لاسٹ کولر تھی انہوں نے جن کو سکس منز کا بی بی ہے اس میں ایک بڑی امپورٹن بات ہے ان کی جو قیشن میں کہ جو پریگننسی ہے پریگننسی میں آپ کا ہیر فال ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے باڈی میں میسیو ہرمونل چینجز کئی ہرمونز جو اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہوتے اور وہ دے کاؤز ہیر فال اس میں پریشان لنے والی بات نہیں ہے میرے پاس بھی جو پیشنٹس آتی ہیں ان کو میں کہتا ہوں جو پروپر آئیلنس سپلیمنٹس یا فالکی اچھل کے سپلیمنٹس آپ کو گارنکالجیس نے ریکمینڈ کیوں وہ آپ کانٹینیو کریں جب آپ کی ڈیلیوری ہو جائے اس کے بعد پھر آپ میرے پاس آئیں اب پھر میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے تو جب بھی پریگننسی کے بعد آپ لازمی کسی سکن سپیشل کے پاس جائیں اور وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ اب پریگننسی کے دوران جتنا ہیر جب ہمارے پاس آئیں گے تو دیفنیٹلی اس میں ملٹی ویٹیمنٹس کھانے کے لیے اور پھر سر پہ لگانے کے لیے ڈیفرنٹ میڈیسنز کچھ سپریز وغیرہ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے صبح لگانا ہے شام کو لگانا ہے ڈیفرنٹ میڈکیٹل شامپوز اچھا ٹھیک ہے وہ پھر ہم آپ سے لیں گے اور ابھی ہم لوگ یہاں پہ بات کریں گے اور اس کو پہاں کونٹینیو کریں گے اچھا ہم ہمارے پر سکولر موجود ہیں آپ کو اسلام علیکو ہمارے کم سلام جی کون بات کریں گے اور آپ کو شو کیسا لگ رہے ہیں میں سونیا مات کرتی ہی ہوں ملٹان سے جی سونیا کیسی آپ اور آپ کو شو کیسا لگ رہے ہیں بہت دوسرے میں نے آپ کو یہ پہلنا چاہتا تھا کہ میری بیٹی دس سال اس کے بار میں بڑھتے بار بڑھانے کے لیے کوئی بتا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی thank you so much سونیا فور کالنگ بال بڑھانے کے لیے پہلے ہیر ٹرانسپلانٹ کا کافی ذکر آتا تھا کیا ابھی بھی اتنا ہی ویلیڈ ہے یا یہ پی آر پی کتنا ٹھیک ہے پی آر پی اور ہیر ٹرانسپلانٹ نے یہ دو ڈیفرنٹ کنسپٹس ہیں بلکل ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں سب سے ہیر ٹرانسپلانٹ وہاں پہ آئے گا جب ہمارے سر کے فولکرز بلکل ڈیمیج ہو گئے ہیں جی جیسے ایک پہلے آپ کی کالر تھی انہوں نے کہا کہ میرے ہزبن کے بعد سائیڈوں پہ موجود ہے درمیان میں بلکل باہ موجود نہیں ہے وہ گنجپن ہے اس میں ہیر ٹرانسپلانٹ کی ویلیو آئے گی جہاں پہ ہمیں فولکلز ملیں گے وہاں پہ ہم پی آر پی کریں گے پی آر پی سٹینڈ فور پلیٹلٹ ریچ پلازما پلیٹلٹ ہمیں کہاں سے ملے گا آپ کے بلڈ سے میرے پاس جب پیشنٹ آتا ہے میں اس کا بلڈ اس کا ملے کے اس کو پھر ہم سینٹریفیوگ مشین میں ڈالتے ہیں سینٹریفیوگ مشین دس سے منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے دکھ اس کا مووو کرتے ہیں سینٹریفیوگ کر کے پھر ہم پلازما ریڈ پلیٹلٹ سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور پلازما علیہ دہ ہو جاتا ہے اس میں پھر جو ایک پلیٹل ریچ پلازما والا سیکمنٹ ہوتا ہے اس کو لے کے پھر میں سر کی مختلف جگہوں پہ اس کو پھر ہم انجیک کرتے ہیں فولیکلز کے اندر انچیک کرتے ہیں اور اس کو پلیٹلٹ رچ پلازمہ کہتے ہیں اس کے ساتھ پھر میں ایک مایکرو نیڈلنگ کا پروسیجر کرتا ہوں جس میں میں پلیٹلٹ پور پلازمہ جو ہوتا ہے اس کو لے کے پھر وہ اس کو ایک مساج کے ذریعے سرپیم کر دیتے ہیں لیکن اس کے لئے میڈم شرط یہ ہے کہ بھال میں فولیکلز ہونے چاہیے اگر آپ کا بالکل گنجپن ہے تو پی آر پی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا تب ٹرانسپرنانٹ is the only solution اچھا مجھے یہ بتائے کہ پی آر پی کیوں کہ اس کو بہت کامن ہے تو کیا یہ کسی کے لئے ڈینجرس بھی ہو سکتا نہیں بھلکل ڈینجرس نہیں ہو سکتا یہ جو ہے ایک اکسو لوگ آکے مجھے یہ کوئی نکسانات ہے اکسو لوگ آکے مجھے یہ کوئی نکسانات ہے کہ دوڑ سب پی آر پی ہم کروانے لگے کیونکہ تو دوڑا ہے انویسیف پروسیجر ہے اور یہ اتنا انویسیف نہیں ہے آپ نے اپنے گھر میں آپ دیکھتے ہیں انسولین سرینج استعمال ہوتی ہے تو وہ جو سرینج وہ پیشنٹ ڈیلی اپنے پیٹ پہ وہ انجک کرتا ہے اس سے بھی چھوٹی سرینج ہوتی ہے جس کو ہم آپ کے سر کے اندر انجک کرتے ہیں صرف جو ایک پرابلم میں ہمیشہ پیشنٹ کو بتاتا ہوں کہ دیورنگ دو پروسیجر ہرکی بھلکی پین اور وہ آفٹر دو پروسیجر اگر آج آپ نے پی ایر پی کروایا ہے تو آپ کل صبح سے اٹھ کے اپنی جوپ پہ جاتے ہیں میں لوگوں میں جانتے ہیں دو گھنٹے میں جا کے اپنی جوپ پہ چلے جاتے ہیں اوکی سو یولی کتنے سیشنز ایفیکٹیو ہوتی ہیں پی ایر پی کے لیے ہمیشہ چھے سے سات سیشنز ذہن میں رکھیں اور کتنے ٹائم پر اور یہ ون سا منت ہوتا ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں پہلے تین مہینے ڈیلی پی ایر پی کرتے ہیں ہر ون منت اس کے بعد پھر بالوں کو میں ابزورف کرتا ہوں پھر کئی دفعہ میں پیشن کرتا ہوں اور میں پھر تین ماہ بعد آئیے گا چھیک ہے کیونکہ میں نے اپنے جیسے پہلے کہا تھا کہ بالوں کی گروہ تھوڑی سلو ہوتی ہے تو ہم نے گروہ کو دیکھ دیکھ کے پھر ہم اس کے مطابع پر مزید ہم ڈیسیزنز لیتے ہیں اور سیکنڈ لیے کہ نقصان کوئی نہیں ہے اس لیے جہاں سائنس ترکھی کری ہے تو وہ ہمارے ہی فائدے کے لئے کری ہوتے ہیں اور آج کل سب سے پہلے لیکن پھر بھی انویسٹر پروسیڈرز میں جانے سے پہلے میں یہی کہوں گی اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں کیونکہ بہت کاملی آپ نے ابزورف کی ہوگا جیسے ہی کوئی شخص یا ہم لوگ ڈائیٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا ہیئر فال ہونا شروع ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو امپورٹنٹ انگریڈینٹس نیوٹرینٹس ہمیں چاہیے ان کی ہم اماؤنٹ کم کر دیتے ہوتا ہے سو ڈائیٹنگ کے لیے بھی غلط الٹی سیدھی چیزیں نہیں کھانے چاہیے ہیلتی ڈائیٹ کرنی چاہیے ہیلتی چیزیں کھا کے تو کبھی بھی نقصانات نہیں ہوں گے ناجین مجھے ایک ایک امیر ہے کہ آج کے شو آپ لوگ کے لیے فائدہ من رہا ہوگا جس جس نے سوالات کیے جن جن کی کوئیریز ان کو ان کی جوابات مل چکے ہوں گے انشاءاللہ نئے دن نئے ٹاپک نئے گیس کے ساتھ ملاقات ہوگی ویکنڈ ہے اور انشاءاللہ آپ کے بھی اپنے پلانز ہوں گے آپ انجوائی کریں گے ناجین اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی سب تک کے لیے ہم سب کی طرف سے آپ سے اجازت ہے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ